گنتی چھبیسمہ باب جو پینسٹ آیات پر مشتمل ہے اور وبا کے بعد خدامن نے موسیٰ اور حارون کے بیٹے علی ازر سے کہا کہ بنی اسرائیل کی ساری جماعت میں بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے جتنے اسرائیلی جنگ کرنے کے قابل ہیں ان سبوں کو ان کے ابائی خاندانوں کے مطابق گنوں چنانچہ موسیٰ اور علی ازر کاہن نے مواب کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں ان لوگوں سے کہا کہ بیس برس اور اس سے اوپر اوپر کی عمر کے آدمیوں کو ویسے ہی گن لو جیسے خدامن نے موسیٰ اور بنی اسرائیل کو جب وہ ملک مصر سے نکل آئے تھے حکم کیا تھا روبین جو اسرائیل کا پلوٹا تھا اس کے بیٹے یہ ہیں یعنی ہنوک جس سے ہنوکیوں کا خاندان چلا اور فلو جس سے فلویوں کا خاندان چلا اور حسرون جس سے ہسرونیوں کا خاندان چلا اور کرمی جس سے کرمیوں کا خاندان چلا یہ بنی روبن کے خاندان ہیں اور ان میں سے جو گنے گئے وہ تینتالیس ہزار سات سو تیس تھے اور فلو کا بیٹا علیاب تھا اور علیاب کے بیٹے نمویل اور داتن اور ابیرام تھے یہ وہی داتن اور ابیرام ہیں جو جماعت کے چنے ہوئے تھے اور جب کورا کے فریق نے خدامن سے جھگڑا کیا تو یہ بھی اس فریق کے ساتھ مل کر موسیٰ اور حارون سے جھگڑے اور جب ان ڈھائی سو آدمیوں کے آگ میں بھسم ہو جانے سے وہ فریق نابود ہو گیا اسی موقع پر زمین نے موں کھول کر کورا سمیت ان کو بھی نگل لیا تھا اور وہ سب عبرت کا نشان ٹھہرے لیکن کورا کے بیٹے نہیں مرے تھے اور شماؤن کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی نمویل جس سے نمویلیوں کا خاندان چلا اور یمین جس سے یمینیوں کا خاندان چلا اور یقین جس سے یقینیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا اور ساؤل جس سے ساؤلیوں کا خاندان چلا سو بنی شماؤن کے خاندانوں میں سے بائیس ہزار دو سو آدمی گنے گئے اور جد کے پیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سفون جس سے سفونیوں کا خاندان چلا اور حجی جس سے حجیوں کا خاندان چلا اور سونی جس سے سونیوں کا خاندان چلا اور ازنی جس سے ازنیوں کا خاندان چلا اور ایری جس سے ایریوں کا خاندان چلا اور عرود جس سے عرودیوں کا خاندان چلا اور عریلی جس سے عریلیوں کا خاندان چلا بنی جد کے یہی گھرانے ہیں جو ان میں سے گنے گئے وہ چالیس ہزار پانچ سو تھے یہودہ کے پیٹوں میں سے ایر اور اونان تو پل کے کنان ہی میں مر گئے اور یہودہ کے اور بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سیلہ جس سے سیلانیوں کا خاندان چلا اور فارس جس سے فارسیوں کا خاندان چلا اور زارہ جس سے زاریوں کا خاندان چلا فارس کے بیٹے یہ ہیں یعنی حسرون جس سے حسرونیوں کا خاندان چلا اور حمول جس سے حمولیوں کا خاندان چلا یہ بنی یہودہ کے گھرانے ہیں ان میں سے چھہتر ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور اشکار کے پیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی تولہ جس سے تولیوں کا خاندان چلا اور فو جس سے فوئیوں کا خاندان چلا یسوب جس سے یسوبیوں کا خاندان چلا سمرون جس سے سمرونیوں کا خاندان چلا یہ بنی اشکار کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار تین سو تھے اور زبلون کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سرد جس سے سردیوں کا خاندان چلا الیون جس سے الیونیوں کا خاندان چلا یہی ایل جس سے یہی ایلیوں کا خاندان چلا یہ بنی زبلون کے گھرانے ہیں ان میں سے سانٹھ ہزار پانچ سو آدمی گنے گئے اور یوسف کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی منسی اور افرائیم اور منسی کا بیٹا مکیر تھا جس سے مکیریوں کا خاندان چلا اور مکیر سے جلاد پیدا ہوا جس سے جلادیوں کا خاندان چلا اور جلاد کے بیٹے یہ ہیں یعنی علی ازر جس سے علی ازریوں کا خاندان چلا اور خلق جس سے خلقیوں کا خاندان چلا اور اسری ایل جس سے اسری ایلیوں کا خاندان چلا اور سکم جس سے سکمیوں کا خاندان چلا اور سمیدہ جس سے سمیدیوں کا خاندان چلا اور حفر جس سے حفریوں کا خاندان چلا اور حفر کے بیٹے سلا فہد کے ہاں کوئی بیٹا نہیں بلکہ بیٹیاں ہی ہوئیں اور سلا فہد کی بیٹیوں کے نام یہ ہیں محلہ اور نوعہ اور ہجلہ اور ملکہ اور ترزہ یہ بنی منسی کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ باون ہزار سات سو تھے اور افرائیم کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی سوتلہے جس سے سوتلیوں کا خاندان چلا اور بکر جس سے بکریوں کا خاندان چلا اور تہن جس سے تہنیوں کا خاندان چلا اور سوتلہ کا بیٹا ایران تھا جس سے ایرانیوں کا خاندان چلا یہ بنی افرائیم کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ بتیس ہزار پانچ سو تھے یوسف کے بیٹوں کے خاندان یہی ہیں اور بنی امین کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی بل جس سے بلیوں کا خاندان چلا اور اشبیل جس سے اشبیلیوں کا خاندان چلا اور اخیرام جس سے اخیرامیوں کا خاندان چلا اور ہوفام جس سے ہوفامیوں کا خاندان چلا بل کے دو بیٹے تھے ایک ارد جس سے اردیوں کا خاندان چلا دوسرا نومان جس سے نومانیوں کا خاندان چلا یہ بنی بنی امین کے گھرانے ہیں ان میں سے جو گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چھے سو تھے اور دان کا بیٹا جس سے اس کا خاندان چلا سوہام تھا اس سے سوہامیوں کا خاندان چلا دانیوں کا خاندان یہی تھا سوہامیوں کے خاندان کے جو آدمی گنے گئے وہ چونسٹھ ہزار چار سو تھے اور آشر کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یمنہ جس سے یمنیوں کا خاندان چلا اور اسوی جس سے اسویوں کا خاندان چلا اور بریہ جس سے بریہائیوں کا خاندان چلا بنی بریہ یہ ہیں یعنی حبر جس سے حبریوں کا خاندان چلا اور ملکی ایل جس سے ملکی ایلیوں کا خاندان چلا اور آشر کی بیٹی کا نام سارا تھا یہ بنی آشر کے گھرانے ہیں اور جو ان میں سے گنے گئے وہ تریپن ہزار چار سو تھے اور نفتالی کے بیٹے جن سے ان کے خاندان چلے یہ ہیں یعنی یسیہیل جس سے یسیہیلیوں کا خاندان چلا اور جونی جس سے جونیوں کا خاندان چلا اور یسر جس سے یسریوں کا خاندان چلا اور سلیم جس سے سلیمیوں کا خاندان چلا یہ بنی نفتالی کے گھرانے ہیں اور جتنے ان میں سے گنے گئے وہ پینتالیس ہزار چار سو تھے سو بنی اسرائیل میں سے جتنے گنے گئے وہ سب ملا کر چھ لاکھ ایک ہزار سات سو تیس تھے اور قدامن نے موسیٰ سے کہا ان ہی کو ان کے ناموں کے شمار کے موافق وہ زمین میراس کے طور پر بانٹ دی جائے جس قبیلے میں زیادہ آدمی ہوں اسے زیادہ حصہ ملے اور جس میں کم ہوں اسے کم حصہ ملے ہر قبیلے کی میراس اس کے گنے ہوئے آدمیوں کے شمار پر موقوف ہو لیکن زمین کرے سے تقسیم کی جائے وہ اپنے ابائی قبیلوں کے ناموں کے مطابق میراس پائیں اور خواہ زیادہ آدمیوں کا قبیلہ ہو یا تھوڑوں کا کرے سے ان کی تقسیم کی جائے اور جو لاویوں میں سے اپنے اپنے خاندان کے مطابق گنے گئے وہ یہ ہیں یعنی جرسون سے جرسونیوں کا گھرانا کہات سے کہاتیوں کا گھرانا مراری سے مراریوں کا گھرانا اور یہ بھی لاویوں کے گھرانے ہیں یعنی لپنی کا گھرانا حبرون کا گھرانا محلی کا گھرانا اور موشی کا گھرانا اور کورا کا گھرانا اور کہات سے امرام پیدا ہوا اور امرام کی بیوی کا نام یوکبت تھا جو لاوی کی بیٹی تھی اور مصر میں لاوی کے ہاں پیدا ہوئی اسی کے حارون اور موسیٰ اور ان کی بہن مریم امرام سے پیدا ہوئے اور حارون کے بیٹے یہ تھے ندب اور ابیہو اور علی ازر اور اتمر اور ندب اور ابیہو تو اسی پک مر گئے جب انہوں نے خدامت کے حضور اپری آگ گزرانی تھی سو ان میں سے جتنے ایک مہینے اور اس سے اپر اپر کے نرینہ فرزند گنے گئے وہ تئیس ہزار تھے یہ بنی اسرائیل کے ساتھ نہیں گنے گئے کیونکہ ان کو بنی اسرائیل کے ساتھ مراس نہیں ملی سو موسیٰ اور علی ازر کاہن نے جن بنی اسرائیل کو معاف کے میدانوں میں جو یردن کے کنارے کنارے یرہو کے مقابل ہیں شمار کیا وہ یہی ہیں پر جن اسرائیلیوں کو موسیٰ اور حارم کاہن نے دشت سینہ میں گنا تھا ان میں سے ایک شخص بھی ان میں نہ تھا کیونکہ خدامن نے ان کے حق میں کہہ دیا تھا کہ وہ یقیناً بیابان میں مر جائیں گے چنانچہ ان میں سے سوائے یفنہ کے بیٹے کالب اور نون کے بیٹے یشوہ کے ایک بھی باقی نام بچا تھا ench deren adorentそれは سوائے مر جمع